اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرچ حماد جو کہ سٹالجر ہیں چیرو کارڈ ریڈر ہیں اور نیمرالوجسٹ ہیں ناظرین آپ ایرچ کے ساتھ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں کرکٹ کے والے سے بھرپور آپ نے انجوائے کیا اور پورے ورلڈ کپ میں یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا ٹائم کرکٹ کے والے سے دیتے رہے ہیں تو آج کی ان سے جو ریڈنگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہم لیں گے کیونکہ انڈیا ورسیز نیوزی لینڈ جو کہ فائنل ہو چکا ہے میچ کھیلا جا رہا ہے وار کانڈے میں اس طرح کر کے اس کا نام ہے وانگڑے سٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے اور وہ انڈیا ورسیز نیوزی لینڈ کا ہے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا ریڈنگ ایرچ حماد دیں گے ہمیں کہ انڈیا جیتے گا یا نیوزی لینڈ جیتے گا کیونکہ ویسے تو دیکھا جائے تو جس طرح باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی انڈیا میں ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں انڈیا ہی آ رہا ہے لیکن ہم ریڈنگ سے دیکھیں گے کیا واقعی انڈیا فائنل میں جائے گا کیا نیوزی لینڈ جائے گا کیونکہ لازٹ ہے ویسے نیوزی لینڈ کے ساتھ غلط ہوا تھا دل سے تو ہم کہیں کہ نیوزی لینڈ جیتے لیکن کوئی بات نہیں جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جائے گا انڈیا نگر اچھا کھیلیں تو ہماری خواہش ہے کہ انڈیا جائے فائنل میں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہی رج اللہ کا شکر فلک بھائی بے شک یہ جو ورلڈ کا براہ ہے یہ بڑا ہی انٹرٹیننگ قسم کا راہ ہے اور اس میں بڑی ہی حران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملی جو چھوٹی ٹیمز تھی انہوں نے بڑی ٹیمز کے ساتھ کھیل کر اپ سیٹ کیے میچز اور جو بڑی ٹیم تھی وہ بہت بری طرح جو ہیں وہ فلوپ ہوئی اور قدرت کے نظام نے بھی اس بار کچھ تھوڑا سا ساتھ دیتے دیتے رہ گیا اور ظاہری بات ہے جب انسان جو ہے وہ اتنی ساری چیزوں کے اندر پڑ جائے اور غلطیوں سے نہ سیکھے تو بار بار زندگی جو ہے اس کو وہ موقع دیتی ہے کہ ابھی بھی ٹائم میں تھوڑا سا آپ سیکھ لو اور اپنے جو بھی آپ کی جہاں پہ آپ لیک کر رہے ہو یا جو بھی آپ کی غلطی ہیں ان کو آپ کور کرنا سیکھو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورلڈ کپ ہے دوہزار تئیس کا یہ بھارت جو ہے شروع دن سے ہی فیورٹ رہا ہے اور بھارت نے جس طرح کھیلا ہے چاہے وہ بلے بازی ہو یا گیند بازی ہو اور بہت ساری اس طرح کی کانٹروورسیز بھی کھڑی ہوئی کہ بال شاید چینج کر کے دے دی گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں فلک بھئی کہ لوگ نہ اپنی ناکامیوں کو نہ یہ اس طرح کی کانٹروورسیز کر کے چھپاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا یا دل دل پاکستان نہیں لگا اور احمد آباد کے کراوڈ نے یہ نعرے لگایا یہ ہوا وہ ہوا دیکھیں جو اچھی ٹیم ہوتی ہے جو محنت کرتی ہے محنت کر کے جس ٹیم میں اتحاد ہوتا ہے یونٹی ہوتی ہے پیار ہوتا ہے وہ ٹیم میں کہتا ہوں فلک بھئی کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ اس کو کھڑا کر دیں وہ کبھی بھی نہیں ہارے گی اور انڈیا کی ٹیم جو ہے واحد انڈیا کی ٹیم اس میں یہ اتحاد ہر ورلڈ کپ میں جو ہے وہ نظر آتا ہے جتنے مرضی مسئلے مسائل ہوں بی سی سی آئی کے یا پلیئرز کے آپس میں لیکن وہ جب جہاں پہ بات ملک کی آتی ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے پوری کی پوری جانمہ بلکل ایسا ہی ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے سکرین کے اوپر اچھا اب انڈیا ورسی نیوزی لینڈ جو محچ ہونے جا رہا ہے اس میں میں چاہوں گا کہ آپ کی میں پریڈکشن لوں اور دیکھوں کہ کیا معاملات اس میں آتے ہیں تو ہم ریڈنگ چیک کرتے ہیں ایرچ کی کیا آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا فلک بھائی سب سے پہلے ہیں تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو بھارت کی پرفارمنس ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ کیسی رہے گی بھارت کی پرفارمنس نیوزی لینڈ کے ساتھ کیسی نظر آتی ہے بھارت ٹیم کی پرفارمنس نیوزی لینڈ کے ساتھ کیسی نظر آتی ہے کارڈ گر گیا ہے تو پرفارمنس تو بڑی دھومادھار نظر آ رہی ہے نیوزی لینڈ ٹیم کی پرفارمنس بھارت کے ساتھ دیکھیں بھارت جو ہے اس ٹائم پہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے پہلے تو ہم کہتے ہیں اگر پاکستان سیمی فائنل میں آتا اور سیمی فائنل اگر پاکستان کے ساتھ ہو جاتا بھارت کا تو بھارت کے اوپر ڈبل پریشر آ جانا تھا کیونکہ بھارت کو بھی اس بات کا بتا ہے کہ جب پاکستان کارڈنٹ ٹائگرز کی طرح کھیلتا ہے تو پریشر جو ہے ایک عوام کا بھی ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے دوسرا گورنمنٹ کا بھی ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے لیکن یہاں پر اگر میں بات کروں بھارت کی تو بھارت جو ہے اس کے پاس کسی بھی قسم کا اس ٹائم پر پریشر جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہا بیچ میں کچھ اس طرح کی وکٹیں جو ہیں بھارت کی وہ ارلی وکٹ جس کو کہتے ہیں وہ گر سکتی ہیں لیکن بعد میں بھارت جو ہے وہ ریکاور کر لے گا اور چیزوں کو سنبھالتا ہوا سنبھالتا ہوا دکھتا نظر آتا ہے اور اچھی ایک سالیڈ اننگز کھیلے گا اگر تو بیٹ فرسٹ کرتا ہے بھارت تو بھارت ایک اچھا ٹوٹل سکرین پر جو ہے جیسے کیا لگتا ہے بھارت پہلے کھیلے گا فلک بھائی یہاں پہ جو انرجی آ رہی ہے میرے خیال سے بھارت کو پہلے ہی کھیلنا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پہ ویل آف فورچن اور نائٹ آف کپس کی جو انرجی ہے وہ دونوں ساتھ کارڈز آئے ہوئے ہیں اور نائن آف کپس بھی ساتھ ہے تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس ٹائم پہ اتنا سٹرانگ ہے کہ چاہے وہ پہلے کھیلے یا بعد میں کھیلے بھارت فائنل کے لیے کالیفائی کر سکتا ہے کر سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی انرجی کیا ہے جو ہی رج نکالیں گے کیا واقعی بھارت سے زیادہ آتی ہے جو ان کی کلکلیشن ہے ویننگ پریڈکشن وہ بھی ہم اینڈ پہ لیں گے کین ویلیمسن اور ان کی ٹیم جو ہیں وہ کیسا پرفارم کریں گی نیوزیلینڈ کی بھی پرفارمنس بہت زبردست قسم کی رہے گی اور میرے خیال سے اگر نیوزیلینڈ بیٹ فرسٹ کرے تو سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ نیوزیلینڈ میچ بھارت سے جیت سکتا ہے سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ چانسز اگر بیٹ فرسٹ کرے میری کنڈیشن یہ ہے یہاں پہ کہ اگر بیٹ فرسٹ کرتا ہے تو سیکنڈ اننگز میں جو ان کے گیند باز ہیں ٹرنٹ بولٹ ہوگے ساؤدی ہوگے یہ پریشر جو ہے create کر سکتے ہیں بھارت کے بلے بازوں کے اوپر لیکن صورتحال یہ ہے کہ بیٹ فرسٹ نیوزیلینڈ کو کرنا چاہیے اگر انہوں نے یہ سیمی فائنل بھارت سے جیت رہا ہے جیتنا ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ ان کی کرنٹ جو اصل ریڈنگ ہے وہ کیا آتی ہے وننگ کیا بھارت جیت رہا ہے یا نیوزیلینڈ جیت رہا ہے یہ چیک کرنا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ون پریڈکشن جو ہے وہ کیا کہتی ہے اور سیمی فائنل جو ہونے والا ہے بھارت و نیوزیلینڈ کی بیچ بھارت کیا مائچ جیتے گا نیوزیلینڈ سے کیا بھارت مائچ جیتا ہوا نظر آتا ہے کیا نیوزیلینڈ مائچ جیتا ہوا نظر آتا ہے کیا نیوزیلینڈ بھارت سے مائچ جیتا ہوا نظر آتا ہے فالک بھائی یہاں پہ میں کہوں گا کہ بھارت جو ہے وہ مائچ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے کہ میں نے ارلی وکٹس کی بات کی کہ دہ ٹاور کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے اور اس ٹائم پہ میرے خیال سے اگر میں یہ بات کروں کہ بڑی ہی دوہ دار اور بڑی اگریسیف قسم کی تبدیلیاں ہوں گی بھارت کی ٹیم میں اور اگر میں نیوزیلینڈ کی ون پرسنٹیج کی بات کروں تو نیوزیلینڈ جو ہے جیسے کہ بھارت کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز ماسٹر ہے ان کے پاس کولی ہے ان کے پاس شبمنگل ہے تو یہ بڑے پلیئرز ہیں بڑے میچز کے بڑے پلیئرز ہیں لیکن نیوزیلینڈ جو ہے اگر ارلی 3 وکٹس لے لیتا ہے فرس ٹین اوورز انڈیا ورسز نیوزیلینڈ کے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ 3 کا فگر آیا ہوئے اگر ارلی 3 وکٹس نیوزیلینڈ اپنی ریورس سوئنگ کر کے لے لیتا ہے روحید شرمہ وراد کولی اور کیل راحل یا شبمنگل کو ان تینوں میں سے کسی کو ایک کو بھی آؤٹ کر لیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو واپس باؤنس بیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اگر میں ون پرسنٹیج کمپیر کروں تو بھارت کا اپر ہینڈ یہاں پہ نظر آتا ہے اور بھارت فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے لیکن ون پرسنٹیج جو ہے میں پھر یہ بات کروں گا کہ پروبیبلیٹی یہ ہے کہ اگر اگر ہے نیوزیلینڈ اگر تین فرس ٹری وکٹس لے لے تھا بھارت کی فرس ٹری وکٹس بہت امپورٹنٹ ہے پہلے دس اوور جو ہیں پاور پلے کے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نیوزیلینڈ کے لحاظ سے اور اگر نیوزیلینڈ فرس ٹری وکٹس سکور کر لیتا ہے تو نیوزیلینڈ گیم میں واپس آ سکتا ہے لیکن فلق بے میں پھر کہوں گا کہ سٹرونگ پوزیشن بھارت کی نظر آتی ہے بھارت کی نظر آتی ہے بھارت کی نظر آتی ہے بھارت مات جیتا ہوا اور فائنل میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایرج حماد کی یہ ریڈنگ ہے یہ جسٹ ایک ریڈنگ ہے کلکولیشن ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے یہ جسٹ ایک ٹیرو کارڈ کا مطلب ہے کہ جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ پرپس پر ہم لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں آپ لوگوں کو ریڈنگ جسٹ دکھاتے ہیں کہ ان کی ریڈنگ کیا ہوتی ہیں باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ایرج حماد کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات